السلام علیکم and welcome back to ORNK vlogs آج سے کچھ ہفتوں پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کا ٹاپک تھا جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ پریڈکشن ان قرآن وہ ویڈیو کافی زیادہ دیکھی گئی اور کافی زیادہ لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو میرے یوٹیوب چینل پہ یہاں اوپر میں اس ویڈیو کو لنک ڈال دوں گا اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اپنی رائے سے مجھا آگا کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کافی لوگوں نے اس ویڈیو کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا I'm really thankful to everyone جس نے مجھے اس ویڈیو پہ positive feedback دیکھے مجھے بہت اچھا محسوس کروایا لیکن کچھ لوگوں نے اس پہ بلا وجہ مجھے جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا ایسا نہیں ہے کہ میں constructive feedback کو زیادہ پسند نہیں کرتا میں constructive feedback کو بہت زیادہ positive لیتا ہوں لیکن کچھ لوگوں نے without any reason اس پہ مجھے target کیا but آج کی ویڈیو اس بارے میں نہیں ہے آج کی ویڈیو جو ہے وہ اس ویڈیو پہ میرے ایک viewer جس کا نام ارسلان ہے اس نے ایک بہت ہی خوبصورت سوال میرے سے پوچھا اور وہ سوال کچھ ایسا تھا کہ جس کو سننے کے بعد میرے پاس فوری طور پہ اس سوال کا جواب نہیں تھا اس جواب میں پوچھنے والے کی نیک نیتی صاف واضح ہو رہی تھی اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے ایک دفعہ دوبارہ قرآن شریف کے اندر اپنی research کرنے کا موقع ملا اور میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں لگ گیا خوش نصیبی سے مجھے اس سوال کا جواب تو ملا لیکن جواب کے ساتھ ساتھ میرا قرآن شریف پہ ایمان اور زیادہ بڑھ گیا پوچھنے والے کا سوال کچھ اس طریقے سے تھا کہ میں کچھ confusion کا شکار ہوں جیسا کہ science ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا پورا universe جو ہے اس کو existence میں آئے 13.6 billion years گزر چکے ہیں اور science ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہمارا planet earth اس کو existence میں آئے 4.5 billion years گزر چکے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ earth جو ہے وہ 6 دن میں بنایا گیا تھا اور earth جو ہے وہ universe سے پہلے بنایا گیا میں یہ سوال سن کے تھوڑا سا جو ہے وہ شکٹ ہو گیا تھا کیونکہ میری جتنی قرآن کی research تھی میں نے اس topic پہ پہلے اس طریقے سے کبھی سوچا نہیں تھا I'm amazed کہ لوگ اس حد تک قرآن کے بارے میں سوچتے ہیں اور I think یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت بھی پا جاتے ہیں as far as میں نے قرآن کی research کی تو مجھے قرآن میں کوئی بھی آیت ایسی نہیں ملی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ earth جو ہے وہ باقی universe سے پہلے بنایا گیا تھا باقی جہاں تک رہا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا تو چلے آئیں اس کا جائزہ لیتے ہیں سورہ فرقان کی آیت 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جس نے 6 دنوں میں آسمان زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں اور پھر آپ ہی عرش پر جلوہ فرما ہوا رحمان بس اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو اس آیت میں ہمیں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس نے زمین آسمان اور اس کے درمیان میں ساری چیزیں کو 6 دن میں بنا دیا اب یہاں پہ اگر ہم اپنے دماغ کو تھوڑا سا لڑائیں کہ جب اللہ تعالیٰ زمین آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کی بات کر رہا ہے جس کو ہم انگلش میں heaven and the earth بھی کہتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ تمام observable universe کی بات کر رہا ہے یہاں پہ ہمیں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ وہ پورا کہکشاں وہ پوری کائنات جو آج تک ہم observe کر سکتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں تخلیق کیا اور دوسری جگہ سور فصلت کی آیت نمبر 9 میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے اے نبی ان سے کہو کیا تم اس خدا کے ساتھ کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کر دیا وہی تو سارے جہاں والوں کا رب ہے اب اس آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سپیسیفکلی ہمارے پلینٹ ارتھ یعنی اس زمین کی بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو دو دن میں تخلیق کیا چلے آئیں اب دیکھتے ہیں سائنس ہمیں کیا بتاتا ہے سائنس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پورے اوبزرویبل یونیورس کو تخلیق ہوئے 13.8 یعنی 13.8 بلین یئرز گزر چکے ہیں دوسری طرف سائنس ہمارے جب پلینٹ کی بات کرتا ہے تو سائنس ہمیں بتاتا ہے کہ 4.6 بلین یئرز گزر چکے ہیں ہمارے پلینٹ ارتھ کو تخلیق ہوئے اب مزیدار چیز جو اس ریسرچ کو کرتے ہوئے میری سمجھ میں آئی اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دن کے حساب سے ہم سے بات کر رہا ہے تو it cannot be the days جس کے اندر ہم رہتے ہیں یہ ہمارے ارتھ کے 24 گھنٹے نہیں ہو سکتے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ تمام اوبزرویبل یونیورس کی بات کر رہا ہے اس time تو ہمارا ارتھ تخلیق ہی نہیں کیا گیا تو اس وجہ سے یہ 24 آورز کا day نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ تعالیٰ کوسمولوجیکل یونیٹ آف ٹائم کی بات کر رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے سمپل سی میتھمیٹک ضروری ہے سائنس کہتا ہے 13.8 بلین یئرز قرآن کہتا ہے 6 days اگر آپ 13.8 بلین یئرز کو divided by 6 کریں گے تو آپ کے پاس 2.3 بلین یئرز آ جائے گا اب اگر ہم اس 2.3 بلین یئرز کو قرآن کے ایک دن سے سمجھیں تو جہاں اللہ تعالیٰ ایک دن کی بات کر رہا ہے وہ ہم انسانوں کے لیے 2.3 بلین یئرز بنتا ہے دوسری سورہ فوسیلت کی آیت نمبر نو میں جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے اس دنیا کو دو دن میں وجود بکشا تو جو اللہ تعالیٰ جن دو دنوں کی بات کر رہا ہے اگر ہم اس 2.3 بلین یئرز جو ہمارے ساب سے ایک دن بنتا ہے اگر 2.3 کو ملٹیپلائی بائی 2 کریں گے تو اگزیکٹلی 4.6 بلین یئرز بنتے ہیں اور سائنس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پلینٹ ارث کو بنے ہوئے تقریباً 4.6 بلین یئرز ہو چکے ہیں تو آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ جو سائنس ہے ہمارے قرآن کو ایک دفعہ پھر سے صحیح ثابت کرتی ہے ہم مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ہماری کتاب قرآن کے اندر جتنے بھی سائنٹیفک فیکس بیان کیے گئے ہیں وہ آج تک 80% سے زیادہ سائنس ان کو صحیح مان چکا ہے لیکن باقی جو 20% ہے اس کے بارے میں سائنس ابھی تک خاموش ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کے بتائے ہوئے ان معززات پر سائنس ابھی اتنا ڈیولپ ہی نہیں ہوا کہ سائنس ان چیزوں کو ڈینائے کر سکے یا ایکسیپ کر سکے تو انشاءاللہ میری دعا ہے کہ باقی 20% چیزیں جو سائنس ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر سکا یا سائنس ان کو پروف نہیں کر سکا اگر آپ کے دل میں کوئی سوال ہے یا آپ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ میری ریسرچ میں کوئی اور ویلیو ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کے اندر کوئی ایسی چیز مجھے بتانا چاہتے ہیں جو شاید میں مس کر گیا ہوں you are more than welcome to comment below in the comment box اور مجھے آپ کی feedback کا انتظار رہے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل اورن کے vlogs کو subscribe کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اس طریقے کی اور ویڈیوز بناتا رہوں جلدی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم سائننگ آؤٹ اورن کے vlogs